بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالروب اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرلی نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر چونیا اسسسٹن کمیشنر چونیا شبیر احمد ڈوگر کا سبزی منڈی میں اچانک دورہ آبنگ اسسسٹن کمیشنر چونیا شبیر احمد ڈوگر کا سبزی منڈی میں اچانک دورہ تمام دکانداروں نے ریڈ لسک لگا رکھی تھی اور مصنوعی مہگائی پر قابو پایا گیا ہے اسسسٹن کمیشنر چونیا نے میڈیا سے مختبو کر کے ہوئے کہا کہ کسی کو مصنوعی مہگائی نہیں کرنے دیں گے گرافروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو ریڈ لسک سے حق کر مصنوعی مہگائی کرے گا وہ جیل میں جائے گا اسسسٹن کمیشنر چونیا نے مزید کہا کہ چونیا میں مصنوعی مہگائی کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رہے گا میاں جنو خاتون کے قتل کا معاملہ ڈی پیو پیتل شہزاد کا واقعہ کا سختی سے نوٹس ایسے چوتھانا طلبہ نے اپنی ٹین کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم ندیم رحمانی سکنا ستارہ موڑ کو گرفتار کر لیا ندیم نے گھریلو تنازعہ پر اپنی بیوی کو قتل کیا ملزم ندیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پوست مارٹم ریپورٹ اور دیگر شواہید کی روشنی میں مقدمہ کو میرٹ پر حل کیا گیا آریمالا چک شفیق اکریب مسافر بس موٹر سائیکل پر چڑ گئی موٹر سائیکل سوار دو تالویل موقع بھرئی جانبہ حق ڈرائیور پرار آریمالا حادثہ شدید دن میں تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا جانبہ حق تالویل اٹھا رنگ شاہ سے پاس پتن سکول جا رہے تھے جانبہ حق تالویل کشنا ساول عمر دس سال شخزاب عمر سولہ سال چک شفیق کے رہائشی بتائے جاتے ہیں چشتیاں جناہ پریس کلیب ریجسٹرڈ کا اہم جلاب نوکل ہوا جس کی صدارت جناہ پریس کلیب کے چیئرمنٹ رانا محمد ازغر اور جناہ پریس کلیب کے صدر چودری فقی حسین اور جنرل سیکرٹرڈ رانا محمد شاہد عظیم نے کی اجلاس روزنامہ قبریں کاشم بھٹی کی رہائشگاہ پر منفض ہوا اجلاس کا راز تلاویل قرآن مجید سے ہوا بادادار نا تلسل الرحبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت جنرل سیکرٹرڈ رانا شاہد عظیم نے حاصل کی اس پروکار موقع پر نئے مدران نے شمولی اکاعلان کیا جس میں کاشم بھٹی، زہیر خان، بلاب خان، چودی افراز، ڈاکٹر ندین، بابر شیر، اشرف بہاری، سجد فہد بہاری، رانا عثمان، فرحان رضا تاہیر محمود نے جناہ پریس کلیب میں شمولیت کا اعلان کیا اور آنے والے ممبران کو خوش آمدیت کہا اس پروکار موقع پر صدر جناہ پریس کلیب کے صدر فقیر حسین نے کہا کہ صحافت بہت ذمہ داری کا کام ہے اور ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کیا اور کلم کی طاقت پر شفاق صحافت کی پہچان ہے رانا عثمان نے کہا صحافی وہ آنشر آنچ ہے اور حقائق پر مبنی مسائل کی اکاسی کرنا ہے اس موقع پر جناہ پریس کلیب کے عوضہ داران نے بھی شنکت کی اور اجلاس کی آخر میں سینئر صحافی حافظ جاوید نے اس تحقام پاکستان، مسئلہ کشمیر، شہدائی پاکستان اور پاک پوجھ کے حق میں دعا کی میہ چنو جمہ تلوباری کے موقع پر مساجدہائی میں سنکل میہ چنو نے کلیک چہی میں کتاب کیے سنکل نے کھولی کچہی میں کتاب کیا سنکل نے جامیا مسجد کب들이 کھیڑا میں کتاب کیا سنکل نے جامیا مسجد چوک زماز میں کتاب کیا پی ایس پی اور سنکل نے کتاب کے بعد عوام کے مسائل سننے اور انہیں پوری حل کرنے کی یقین دیانی کروائی مزید اپنیٹس کے لیے ہماری ویکسائن وزید کیجئے